وہ شخص تو اسے وہ آواز بڑی اچھی لگتی تھی ایک دن ایک دوسرا برڈ آیا اور اس کے پنجرے کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کر کے اس نے کچھ کہہ دیا اب وہ کچھ کہہ کر کے وہ دوسرا برڈ اڑ کر کے چلا گیا لیکن یہ جو بولتا تھا یہ چھپ ہو گیا اب اس برڈ نے چہچانہ بڑھ کر دیا دو دن گزرے وہ شخص وہ پنجرہ لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آیا حضرت میں نے یہ برڈ خریدہ تھا اس کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی تھی لیکن اب اس نے بولنا بند کر دیا ہے میں اس کے شکایت لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں نبی کا کیا کہنا وہ تو جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں جانوروں کی بولی بھی اللہ اکبر تو حضرت سلمان علیہ السلام نے برڈ سے پوچھا کیا بات ہے بڑی قیمت دے کر کہ اس نے تجھے خریدہ اور تُو نے چہچانہ بند کر دیا بولنا بند کر دیا تو کہتا ہے حضور میں کیا بتاؤں معاملہ یہ ہے کہ میں تو روتا تھا شکایت کرتا تھا کہ میرے ساتھی آزادی سے اڑ رہے ہیں اور میں قید میں ہوں تو چلا چلا کر میں شکایت کر رہا تھا لیکن میرا مالک یہ سمجھتا تھا کہ میں اچھی باتیں کر رہا ہوں میری آواز اسے اچھی لگتی تھی اس لیکن میری لینگویش تو وہ نہیں سمجھتا تھا میں تو روتا تھا قید میں روتا تھا کہ میں کہاں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ایک دن میرا ہی ایک ساتھی آیا اور پنجرے پر بیٹھ کر اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے جو سزا قید کی ہے نا وہ تیرے شور کرنے کی وجہ سے تو چپ ہو جا سابر کر تجھے کیسے نجات مل جائے گی تب سے میں چپ ہو گیا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس برڈ کے مالک سے کہا پنجرہ کھول کے چھوڑ دو اب کبھی یہ بولے گا نہیں تمہارے پنجرے میں رہ کر اب یہ کبھی نہیں بولے گا تو اس نے کہا جب یہ بولے گا نہیں تو رکھ کر کیوں اس کا بوجھ میں اٹھاؤں پنجرے کا دروازہ کھولا اسے چھوڑ دیا وہ روانہ ہوا سامنے درخت تھا درخت کی ٹینی پر جا کر کے بیٹھا اور کہتا ہے اپنے مالک سے مالک تو بھی میری نصیحت یاد رکھنا اگر پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو شور مت کرنا سبر کرنا تجھے نجات مل جائے گی سبر کرنا نجات مل جائے گی سبر کرو سبر کرنا نجات مل جائے گی سبر کرو اس لیے کہ سبر کرنے والا الون نہیں ہوتا ان اللہ معصابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے